بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں مخدوم امیر ایدر حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حاشمی آرگینک فارمنگ ساتھیوں آج ہم تیلدار اجناس کی پیداواری منصوبے پر بات کرنے والے ہیں جس میں کینولا، سرسوں، توریا اور رایا شامل ہیں ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خردنی تیل پیدا کرنے والی فصلات ہماری خوراک کا بنیادی حصہ ہونے کی وجہ سے خاص اہمیت کی حامل ہیں انسانی آبادی میں اضافہ اور روگنیات کا بڑھتا ہوا رجان اور ان کے سبب ان اجناس کی قلت بڑھتی جا رہی ہے اور خردنی تیل کی کھپت کو پورا کرنے کے لیے کثیر ذرے مبادلہ خرج کر کے اسے باہر سے درامت کیا جا رہا ہے جو کہ ملکی معیشت پر بوجھ ہے تیلدار فصلوں میں کنولا، سرسوں توریا، رایا کے علاوہ تارا میرا، تل، مونگ پھلی، سورج مکھی کپاس اور مکعی وغیرہ شامل ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم صرف کنولا، سرسوں، توریا اور رایا پر بات کرنے والے ہیں تو ویورز چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے ہم رایا کی بات کرتے ہیں اس کی بہت سی اقسام ہیں جن میں چکوال رایا، خانپورایا سپر رایا اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری قسمیں ہیں سپر رایا ایک زیادہ پیداوار دینے والے قسم ہے اس کی عمومی پیداوار تقریباً بیس منفی اکڑ جبکہ پیداواری صلاحیت بیالیس منفی اکڑ تک ہے دوسرے نمبر پر چکوال رایا ہے یہ قسم بستور چارہ اور بیج دونوں کے لئے اگائی جا سکتی ہے اپنے مضبوط تنے کی وجہ سے یہ گرنے سے محفوظ رہتی ہے اور جکسان طور پر پک کر تیار ہوتی ہے اس کی پھلیاں زیادہ پکنے پر بھی کٹائی کے وقت نہیں کھلتی اس کی عمومی پیداوار اٹھارہ سے بیس منتق ہے تو ویورز تیسرے نمبر پر خان پور رایا کی بات کرتے ہیں رایا کی یہ قسم بھی اچھی پیداوار کی حامل ہے اس کا بیج باقی رایا کی فصلوں سے نسبتاً موٹا ہوتا ہے اور اس کی بھی عمومی پیداوار اٹھارہ سے بیس منتق ہے جبکہ پیداواری صلاحیت سینتیس منتق ہے چوتھے نمبر پر آتا ہے تو وہ آتی ہیں کینولا کی اقسام ان میں ساندل کینولا سپر کینولا پی اے آر سی کینولا یہ تمام اقسام اچھی پیداوار کی حامل ہیں مگر شرط یہ ہے کہ ان کا بیچ کسی اچھی کمپنی یا کسی گورنمنٹ کے ادارے سے حاصل کرنا چاہیے کینولا کی اقسام بھی تیس سے بیالیس منتق پیداوار دے سکتی ہیں ان تمام تیلدار فصلات کے لیے اگر موضوع زمین کی بات کریں تو بہتر نکاس والی بھاری میرا زمین نہائیت موضوع ہے زیادہ کلراتی اور سیم زیادہ زمینیں ان کی کاشت کے لیے موضوع نہیں ہیں عزیز ساتھیوں اگر آپ تیلدار اجناس کاشت کرتے ہیں تو اس کے آپ کو دو فائدے ہیں ایک تو آپ یہ فصلات کاشت کر کے اچھا منافع حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر آپ اپنے ملک اور قوم کی خدمت اپنے ملک کا کثیر ذرہ مبادلہ بچا کر بھی کر سکتے ہیں جو کہ دارامداد پر خرچ ہوتا ہے عزیز ساتھیوں اگر آپ کو میری یہ کوشش پساند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اگر آپ دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں شکریہ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے آمین اللہ حافظ